نئی کوئی یا کاتی یا گنہار دی جے ہو جے بھی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جے بھی ہاں میں ہاں سرکار دی لیرہ بیرہ ہو گیا نے کر میرے لیرہ بیرہ ہو گیا نے کر میرے جد کی تیر نوکری سرکار دی جد کی تیر نوکری سرکار دی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں درویشان دردہ منگتہ ملک نیفہ اس وقت آسانہ آلیہ مرولا شریف زلہ اکارہ میں موجود ہوں اور اس درگاہ پہ آکے لوگ دور دراز سے جہاں پر برون موالک سے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور فیض جاب ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ گاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب گی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا الہام جاما ہے تیرا قرآن اماما ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت اللل عالمین تُو کو جا من کو جا تُو حقیقت دا میں صرف احساس ہوں تُو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تُو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری را گزر صدرت المنتہا تُو کو جا من کو جا تُو کو جا من کو جا پیرِ طریقت رہبرِ شریعت آف تاندلہ شریف جن کا فیضانِ نظر پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرت خاجہ میاں محمد معروف صاحب دامت برکاتوں العالیہ کی دن رات کاوشوں سے دنیا بھر میں پھیل رہا ہے حضور قبلہ صوفی خاجہ میاں محمد معروف صاحب نقش بندی مجددی کندھاری دامت برکاتوں العالیہ نے دینی تعلیم پیرِ طریقت رہبرِ شریعت شیخ القرآن والحدیث پاسبانِ مسئل کے عالی حضرت حضرت علامہ مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ محتمیم جامعہ غوثیہ رسویہ مصباح العلوم جڑاوالا سے حاصل کی بعد ازاں آپ نے مزید تعلیم دار العلوم قادریہ فیصل آباد اور دار العلوم فاروقیہ لاہور سے حاصل کی آپ کی دن رات کاوشوں سے جنوبی افریقہ، نیوزیلینڈ، ابو زیبی، قطر، دبئی، امان اور دیگر عرب ریاستوں اور یورپی ممالک سے قریباً چالی سے زائد ممالک سے مسلمان بھائی اور بہنیں حضور قبلہ خاجہ صوفی محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزارِ پرانوار پر حاصری دیتے ہیں اور فیسیاب ہوتے ہیں اور خصوصاً نوجوانانِ عالم دینِ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں ایک وقت تھا کہ دریائے راوی پھیل رہا تھا اور خدشہ تھا کہ وہ جلد ہی قریبی بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا لیکن ایسے میں جب مرشدِ حق نے نگاہ کی تو دریائے نے پھیلنا بند کر دیا آپ کی اس قرامت سے اہلِ علاقہ اس قدر متاثر ہوئے کہ جوک تر جوک آپ کے متقدین میں شامل ہونے لگے مرولہ شریف تحصیل وزلہ وکارہ میں واقع حضور قبلہ علم سید الاولیہ سید الاسفیہ امام طریقت خاجہ صوفی محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرص مبارک جوکہ ہر سال 23,24 اور 25 اکتوبر کو منقد ہوتا ہے اس عرص باق میں دنیا بھر سے ہزاروں لاکھوں مریدین ومتقدین شریک ہوتے ہیں ذکرِ خداوندی عشقِ رسول اور محبتِ قرآن کے حصول کے لیے ہر روز مریدین ومتقدین مزارِ پرانوار پر حاضری دیتے ہیں فاتح خانی کرتے ہیں اور آپ کے دریائے کرم سے فیض یاب ہوتے ہیں دل و نظر کی تسکین پاتے ہیں اُس سے مبارک پر خصوص حضور قبلہ علم میاں محمد معروف صاحب نقشبندی مجددی کندھاری سجادہ نشین آستان آلیہ مرولا شریف مریدین ومتقدین سے خطاب فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں درویشن دردہ منگتا ملک نئی وفا کیمرہ ٹیم کے ساتھ اس وقت موجود ہوں مرولا شریف میں اور پیر مروف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مشہ پیار محبت الفت کا درس دیتے ہیں کیونکہ ان درگاہوں سے جہاں ہمیں سکون ملتا ہے وہیں پہ ہمیں ایک پیغام ملتا ہے وہ محبت کا پیغام ہے کیونکہ اس وقت صوفیہ اکرام نے صرف ایک ہی بات پر زور دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو آگے بڑھائیں نوجہ نسل کو چاہیے کہ صوفیہ اکرام کے جو تفیل سے وہ اپنے اندر جدت پیدا کریں نیکی کے طرف جائیں کیونکہ موجودہ دور میں اس وقت جو حالات ملک کے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ان یہ درگاہیں جو ہیں یہ سکون کا سبب ہے ان درگاہوں سے لوگوں کو سکون ملتا ہے فیض ملتا ہے لوگ دور دراز سے یہاں پر آتے ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ برون ممالک سے مرولا شریف میں لوگ آتے ہیں اور فیض کی برکتیں حاصل کرتے ہیں وسیلہ ان بزرگوں کی تفیل سے لوگوں کے دلوں میں سکون ملتا ہے اور ہم بھی یہاں پر سکون لینے کے لیے آئے ہیں یہی بات ہے کہ یہ جو درسگائیں ہوتی ہیں پیار محبت کا پیغام دیتی ہیں ہمارے یہ آستانہ علیہ مرولا شریف جو ہمارے بزرگ ہوئے ہیں میرے والد محترم حضرت خواجہ قبلہ صوفی محمد صدیق نقشبندی رحمت اللہ علیہ آپ بچپن سے ہی آپ کا جو شوق اور محبت تھی وہ اولیاء کے ساتھ لگاؤ تھا تو آپ کی عمر جیسے بڑھتی گئی آپ جوانے میں پہنچے تو آپ نے شیخِ طریقت کی تلاش شروع کی تو آپ تلاش کرتے رہے تو حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ پیر فیض محمد قنداری رحمت اللہ علیہ کا آپ کو پتا چلا تو آپ سرکار کی بیعت کے لیے تشریف لے گئے جب آپ گئے تو آپ کو جاتے ہی حضور قبلہ عالم کو دیکھنے پر تسکین ہوئی تسلی ہوئی تو آپ نے حضور قبلہ عالم کی بیعت فرما لے حضرت پیر کنداری رحمت اللہ علیہ کی تو ان کی اسی دورانی عجیب و غریب معاملات شروع ہو گئے روحانیت کے تو آپ نے اپنے پیر کی خدمت میں پیش ہوتے رہے حاضری دیتے رہے اکثر اوقات یہاں تھے پنتالیس میل سفر بنتا ہے پچاس میل پنتالیس میل کے قریب قریب تو آپ اکثر پیدل تشریف لے جاتے ہیں بیالیس سال کی زندگی میں حضرت صاحب کی ذات سے ایک بھی غیر شریع کام میں نے نہیں دیکھا آپ نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے دین کی آپ نے خدمت کی اور حضور کی دین کی محبت دی لوگوں کو اور حضور کی محبت دی لوگوں کو حضور کی محبت ہی بیان فرماتے رہے تو فلا ہماری اسی میں ہی ہے کہ ہم بھی ویسا کریں انشاءاللہ جو بھی آتے ہیں مطمن ہوتے ہیں کہ ہمارے پیر خانے پہ آستان پہ کوئی غیر شریع کام نہیں ہوتا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے این مطابق آستانہ چل رہا ہے مدرسہ بھی ہے لنگر خانہ بھی ہے ہمارے بزرگوں کا بھی جئی طریقہ تھا آپ نے تقریباً مدینہ شریف کی جو حاضری ہے وہ 86 یا 87 مرتبہ ہے آپ کی اور 29 آپ نے حج فرمائے حضور کی بلاحالم نے تو حضور کے وسیلے سے مجھے بھی کافی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس آستانہ کی برکت سے پورے ملک میں اسلام کا نظام ہو انصاف کا نظام ہو ہماری عدالتیں اچھی ہوں ہمارا ملک ان مسلمانوں کے لیے پاکستانوں کے لیے یہ جنت ثابت ہو ہم اپنے پیر خانے کے بھی تابع دار ہیں اور تمام سلسلہ نقش باندھ کے جتنے بھی بزرگ ہیں ہم سب کے عقیدت ماندھائیں تو ہم دوسرے آستانوں سے بھی نہیں اپنے مریدوں کو روکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جدھر بھی نیک بندہ ملے شریف بندہ ملے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہو فقہ اور اسلام کے اہن مطابق ہو اس کی عزت کیا کرو اس کی عزت کیا کرو یہی ہمارا پیغام ہے تو انشاءاللہ والعزیز یہ معاملہ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے یہ چلتا رہے گا سوگی ہے